صبح پنجاب کے شہر چکوال میں داخل ہوتے ہی جا بجا پہلوان ریوڑی کے سائن بورڈ نظر آتے ہیں اور خریدار کے لیے تائین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ چکوال کی مشہور اصل اور ذائکے دار دیسی گھی سے تیار کردہ ریوڑی کونسی ہے چکوال میں ریوڑی بنانے کے تیس کارخانے اور بہت سی دکانے ہیں اور ان میں سے تقریباً سب پر پہلوان کی اصل ریوڑی لکھا ہوا نظر آتا ہے لیکن پہلوان ریوڑی کا اصل کارخانہ چکوال میں راول پنڈی روڈ پر سمال انڈسٹریز کے قریب واقع ہے جس کے مالک ملک گلشیر ایوان ہے ملک گلشیر نے بتایا کہ ان کے والد نے پہلے یہ کام سیکھا اور محدود پیمانے پر شروع کیا جس کے بعد اس کی مانگ بڑھتی گئی اور اب ریوڑی بنانے کا کام وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے پہلوان ریوڑی کے ڈائریکٹر ملک گلشیر ایوان کے بیٹے ملک بابر سہیل کے مطابق ریوڑی کی تیاری میں اس کے میار کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ہم ریوڑی بنانے میں خالص اجزاء جن میں دیسی گھی گھوڑ تل اور گلوکوز شامل ہیں اسمال کرتے ہیں اس کی تیاری کے حوالے سے انہوں نے بتایا سب سے پہلے خالص پشاوری گھوڑ کو ایک خاص درجہ حرارت پر گرم کیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں دیسی گھی شامل کیا جاتا ہے اور مشین کے ذریعے سارا عمل مکمل کرنے کے بعد اس میں شامل کچرے کو صاف کر دیتے ہیں پھر تلوں کو گرم کر کے اس شیرے میں ڈالا جاتا ہے جس سے ریوڑی بنانے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے تھنڈا کرنے کے بعد اس کی پیکنگ کی جاتی ہے اس سارے عمل کے دوران صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے تاکہ خریدار کو آلہ کوالٹی کی ریوڑی مل سکے ملک بابر سہیل نے بتایا کہ پوری دنیا میں ہماری اصل پہلوان ریوڑی کا نام ہے جو پاکستان بھر کے علاوہ بیرون ملک بھی لوگ اپنے عزیز و اکارب کو بطور تحفہ بھیجواتے ہیں چکوال کی اس مشہور ریوڑی کا اصل سیزن سردیوں کا ہوتا ہے اور موسم سرما میں اس کا استعمال بہت بڑھ جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک آسان اسے پہنچتی رہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان